ان کے لب رنگی کی نتھا بہتی تھی جس نے جو قرآن بغیر آواز کے پڑھا گیا اس کو عیسیٰ لے سواب کرنے کا سوال جب ہوگا کہ جب اس پر سواب ملے گا پڑھنے میں یہ قائدہ خیال میں رکھنا چاہیے کہ جہاں بھی یہ چیز لکھی ہو یا تحریر کی گئی ہو یا بتائی گئی ہو کہ قرآن پاک پڑھنا ہے یا یہ سورت یا آیت پڑھنی ہے تو چاہے نماز میں ہو یا نماز سے باہر تو وہاں پڑھنے سے مراد اتنی آواز سے قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے کہ کم از کم خود کے کانوں میں وہ آواز آ سکے یعنی اتنی آواز میں قرآن پاک پڑھے کہ اگر کوئی شور غلہ اسپاس نہ ہو تو وہ آواز خود کے کانوں میں آ اس کو قرآن پڑھنا کہتے ہیں یہی قرآن نماز کے اندر پڑھنے کے حکم میں اور یہی نماز کے باہر حکم میں اب جو آپ نے بیان فرمایا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ان کے ہوت تک بھی نہیں ہیلتے یعنی خاموشی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور صرف قرآن پاک کے اوپر انگلی اس طرح چلاتے رہتے ہیں اور دلی دل میں قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس طرح سے قرآن پاک پڑھنے پہ ثواب نہیں ہیں اور جب اس کے اوپر اس کو ثواب ملا ہی نہیں تو یہ اس کو عیسال ثواب بھی نہیں کر سکتا یعنی عیسال ثواب تو جب کرے گا جب اس کے پاس کا ثواب ہوگا اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کو چھونے کا اور دیکھنے کا ثواب اس کو ضرور ملے لیکن اس پارے کی تلاوت کا اس آیت کی تلاوت کا اس قرآن مقدس کی تلاوت کا ثواب نہیں ہوگا اور اکثر یہ سے معاملے گھروں کے اندر اس اندیشے پر میں کہتا ہوں کہ خواتین مقصر سے پائے جاتے ہوں گے کہ وہ بغیر آواز کے رمضان کے اندر بھی اور غیر رمضان میں بھی جب قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں تو ان کی آواز جو ہے نہیں آ رہی ہوتی تو وہ اتنی آئشتہ کہ خود کے آواز خود کے کانوں تک بھی نہیں آتی اور اسی طرح انگلی پھیرتے ہوئے نظر کے اشارے سے قرآن پاک کو پورا کر دیتے ہیں یعنی دیکھتے دیکھتے تو جہاں قرآن کو صرف دیکھتے ہوئے پورا کر دیا گیا ہے ایک سپارے کو آیت کو یا ایک پیج کو اس کا پڑھنا شمار نہیں کیا جائے گا اور اگر ایسا معاملہ نماز میں ہے کہ نماز کے اندر قیام کے اندر نیت باندھی اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور آواز خود کے کانوں میں بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ نماز بھی ادا نہیں ہوگی یعنی کرت بھی ادا نہیں ہوگی تو اس میں تو بہت غور کرنے کی بات ہے کہ عوام میں یہ چیز قصرت سے پائی جاتی ہے کہ وہ بغیر آواز کے قرآن پاک پڑھتے ہیں کم سے کم قرآن پاک کو پڑھنے میں سورہ یاسین کو پڑھنے میں یا کوئی سی بھی صورت ہوتی ہے جہاں پر یہ اجماعی طور پر پڑھی جاتی ہے کہ بعض جنگہ قرآن خانی ہوتی ہے یا یاشین صریف کرائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں صرف انگلی پھیرتے رہتے ہیں نظر سے اس کو دیکھتے رہتے ہیں یا دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ پڑھنا شمار نہیں کیا جاتا اور اس پہ کوئی ثواب بھی نہیں ہوتا تو چاہیے ہر پڑھنے والے کو کہ وہ کم از کم اتنی آواز رکھے کہ اگر کوئی شورگل نہ ہو تو وہ آواز خود کے کانوں میں پہنچ جائے اتنی آواز کے ساتھ تلاوت قرآن کرنا چاہیے پتھر میں حسن علی پرنوار بنایا